اتنے اچھے ایکٹر ہونے کے بعد بھی سیلف میڈ مین ہرش وردن رانے کو اس انڈسٹری میں انڈر ایٹڈ ہی سمجھا گیا ہرش وردن جب دس سال کے تھے تب ان کے پیرنٹس کا ڈائی وارس ہو گیا تھا اور سولہ سال کے ہونے تک وہ اتنے مچور ہو چکے تھے کہ اپنی لائف کے ڈیسیجنز وہ خود ہی لینے لگے پر انہوں نے کبھی اپنے سٹرگلز کا رونا نہیں رویا بلکہ ان کے مائن میں ہمیشہ سے ایک بات کلیر تھی کہ من میں کچھ پانے کے ڈیزائرز رکھتے ہو تو پہلے ڈیزرف کرنے والے بنو پر گھر سے بھاگ کر لائف جینا اتنا آسان نہیں ہوتا کھانے سے لے کر رہنے تک کی نہ جگہ ملتی ہے اور نہ ہی پیسہ اپنے ہاتھوں میں بس ٹرین کے ٹکٹ کے سو روپے ادھار مانگ کر نکلے ہرش وردن پھر آج اس مقام پر کیسے پہنچ پائے یہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی ان کے ریلیشنشپس, بریک اپس, ریجیکشنس اور سکسس سٹوری بھی بات کریں گے ان کی اب تک کی کریئر جرنی میں نبھائے گئے ان کے رولز کی اور انسائٹ ویو لیں گے ہرش وردن کی انہر پرسنیلیٹی کا تو اپنے فیوریٹ ہرش وردن رانے کو دیپ سے جاننے کے لیے بنی رہی ہے اس ویڈیو کے اینڈ تک پر اس سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بڈن کو بجانا بلکل مت بھولنا جس سے آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ٹائم پر مل سکے ہرش وردن رانے کا جنب 16 دسمبر 1983 کو اپنی ماں کے ہوم ٹاؤن رجامندری آندھ پردیش میں ہوا تھا پر ان کی پرورش گوالیر مدھی پردیش میں ہوئی ہرش کے فادر ویویک رانہ ایک مہاراشتن تھے اور پیشے سے ایک ڈاکٹر بھی ان کی ماں ایک ہوم میں کرتی جو بعد میں ہیدرابات شفٹ ہو گئی ان کی سسٹر روہینی مومبئی میں ہی رہتی ہے اور ہرش کے گراند فادر آرمی لیفٹننٹ ہوا کرتی تھے یعنی کہنے کو کافی اچھی فیملی میں ہرش کا جنب ہوا تھا پر لائف شروعات میں اکثر جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی ہمیشہ نہیں رہتی اور جب ہرش دس سال کے ہوئے تب ہی ان کے پیرنٹس کا ڈائیورس ہو گیا اور ان کی ماں ہرش کو اور ان کی بہن کو ان کے فادر کے ساتھ ہی چھوڑ کر چلی گئی بعد میں ان کے فادر نے دوسری شادی کر لی پر فیملی ایشیوز کو سٹیپ موم کو ایزیلی ایکسپٹ کر پرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا اور ہرش نے تب ہی سے خود کی کمپنی میں اور خود کے ڈیسیزنز پر جینا سٹارٹ کر دیا ہرش بچپن سے ہی ایکٹر بننے کا سپنا لیے گھومتے تھے پر ان کی فیملی میں اس طرح کے سپنے دیکھنا آلاوڈ ہی نہیں تھا جیسے جیسے عمر بڑھنے لگی ہرش اپنے سپنے کے بارے میں اپنے فرینڈز اور فیملی کو بتانے لگے پر کسی نے بھی ان کی کبھی کوئی ہیلپ نہیں کی اور جن چار پچ لوگوں نے ان کی ہیلپ کی تھی ان لوگوں کو ہرش کبھی بلہ نہیں سکتے لوگ انہیں ایڈوائز دیا کرتے تھے کہ دکان کھول لو ٹھیکے داری کر لو ہرش کو یہ باتیں دکھی اس لیے کرتی تھی کیونکہ کوئی بھی ان کے سپنے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا ہرش بتاتے ہیں کہ لوگوں کی گلتی بھی نہیں تھی وہ ٹائم تھا بھی ایسا جب ایکٹنگ کو ایک کریئر کی روپ میں نہیں دیکھا جاتا تھا اس ٹائم گولیر سے ایک ہی ایکٹر نکلے تھے جن کا نام تھا شرط کیل کر پر ان کا نام لے کر بھی لوگوں کو سمجھانے میں وہ ناگامیاب ہوتے رہے جب ہرش سبھی کو اپنی باتوں سے ایکسپریس کرنے میں فیل ہوتے رہے تو انہوں نے ریسائیڈ کیا کہ میں اب بس کر کے ہی سب کو پروو کروں گا اور سولہ سال کی عمر میں وہ گھر سے بیگ لے کر ڈیلی بھاگ گئے انہیں بچپن میں ایسا لگا کرتا تھا کہ وہ کسی دوسرے کی ایڈوائز پر نہ چلے بس اپنے دیماغ سے چلے اور انہوں نے خود کو ہر سیچویشن میں جینا سکھایا اس تائم ان کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے اور ان کے ایک بھائی ٹنکو بھائی نے انہیں سو روپے ٹرین ٹکٹ کے لیے دیے تھے تب وہ سو روپے بھی ان کے لیے لاکھ روپے کے برابر تھے اور اس لیے ان کا وہ احسان ہرش لائف میں کبھی نہیں بھول سکتے ساتھ ہی ایک گورب بھائی نے بھی ہرش کو پہلے تو ایسا اسٹیپ لینے کے لیے ڈاٹا تھا پر بعد میں انہیں بہت سپورٹ کیا پر گھر سے بھاگنے کے بعد ان کے رہنے کھانے کپڑے اور سونے تک کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا تب ہرش نے پہلے اپنا پیٹ بڑھنے پر فوکس کیا اور تب ہی سے انہوں نے از او ویٹر شرمہ انکل کے ہوتل میں کام کیا اور ان انکل نے نہ صرف انہیں کھانا دیا بلکہ دہنے کو بھی جگہ دی اس لیے ہرش کی لائف میں رہے یہ کچھ کردار انہیں آج دہرش وردن رانے بنانے میں اہم حصہ رکھتے ہیں ڈالی کا وہ ٹائم ان کے لیے کافی ٹاف ٹائم تھا اور وہ سیلیبیٹی انٹرویوز پڑھ کر خود کو دلاسہ دیا کرتے تھے کہ شاروک خان آئیوشمان کھرانا سب ڈالی سے ہی اپنے دھم پر ممبئی جا کر کامیاب ہوئے ہیں اکشے کمار بھی اپنے دم پر ہی آسکسیسفل ہوئے ہیں تو میں بھی بس کر کے دکھاؤں گا یہ ڈیڈیکیشن من میں رکھ کر وہ صرف اپنے کام پر فوکس کرنے لگے ویٹر کی جاپ کے بعد انہوں نے ایسٹیڈی بوتھ میں دس روپے پر ڈے ڈائری مینٹین کرنے کا کام کیا کام انہیں ان کی اچھی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے ملا تھا بعد میں دو ہزا دو کے بعد ان کا دس روپے پر ڈے سے بیس روپے پر ڈے پر پر موشن ہوا اور وہ سائبر کیفی میں جاپ کرنے لگے مہینے میں تین سو سے چھ سو روپے کمانا تب ان کے لئے کافی بڑی بات تھی پھر انہیں ڈیلیوری بائی کی جاپ ملی ایئر 2004 کی بات ہے ہر ایک دن یامہا شوڑوم سے ہیلمٹ ڈیلیوری لے کر ایک شروطی نام کی لڑکی کے یہاں دینے گئے جب وہ وہاں پہنچے تو اس لڑکی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ ہیلمٹ جان ابراہیم کے لئے ہے یہ سن کر ہرش پاگل ہو گئے تھے پھر جان نے انہیں رکوایا اور انہیں خود تھینکیو بولنے آئے اس تائم جان ابراہیم کی بہت بڑے ایکٹرز میں گنتی تھی اور ڈیلیوری بائی کے پتی ایسا بیہیویر دیکھ کر ہرش ان کی کائنڈنس سے اتنا انسپائر ہوئے تھے کہ آج تک جان کی تاریف کرتے وہ نہیں تھکتے پھر دو ہزا ساتھ تک آگے بھی وہ ڈیلیوری وائی کی ہی جاپ کر رہے تھے تب ہی وہ ڈیلیوری دینے ایک بیلڈنگ میں گئے اور وہاں جا کر وہ غلط گھر میں گز گئے وہاں ایک ساؤھ انڈین مووی کا آڈیشن چل رہا تھا وہ زوری بول کر جیسے ہی جانے لگے تو ان لوگوں نے انہیں روک کر کہا کہ یہاں ایک ساؤھ انڈین فلم کے آڈیشن چل رہے ہیں پر ہرش کو کیونکہ ساؤھ لینگویج نہیں آتی تھی تو انہیں ہنڈی میں ہی آڈیشن دینے کو کہا گیا اور آڈیشن کے تین مہینے بعد انہیں بھومی کا چاولہ بھرت تھک اور سٹار اور ٹکیتا ٹکیتا مووی کے لیے سیلیٹ کر لیا گیا فیسے یہ مووی چار لوگوں کی سٹوری پر بیس تھی یہ مووی ہرش وردن کی پہلی ساؤھ ڈیویو مووی تھی فلم ٹھک تھک بھی رہی پر پھر بھی کام ملنا اتنا آسان نہیں تھا زیادہ تر نورٹ انڈین ایکٹرز کو ساؤھ انڈین موویز میں ویلن کا رول ہی دیا جاتا ہے پر ہرش وردن کو ہیرو کے روپ میں ساؤھ انڈین موویز میں کافی کام ملا حالانکہ پہلی فلم کے بعد سیکنڈ مووی کے بیچ میں تین سال کا لمبا گیپ آ گیا تھا دو ہزار بارہ میں ان کے پاس کام کرنے والا لڑکا ہی انہیں کھانا دیا کرتا تھا پھر اس دوران ہرش وردن نے کار پینٹری کار پینٹنگ جیسے کئی سارے کام کیے اور ان کی گاڑی پھر سے پٹری پر آ گئی ہرش بتا دے ہے کہ زندگی بھر ان کے کھانے کے لالے رہے تو وہ سوچا کرتے تھے کہ جہاں سے کھانا مل رہا ہے وہاں سے کھانا کھاؤ جہاں دنکھوا مل گئی وہاں سے دنکھوا لو اور آگے بڑھتے رہو ان کی ابھی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ آگے بھی پیسے نہیں رہے تو دوبارہ سے وہ ایسے کام کرنے لگیں گے ان کے کریئر کی آگے کی لائف جاننے سے پہلے ان کی ایڈکیشن لائف اور لف لائف کی بات کر لیتے ہیں تو جب ہرش ڈالی آئے تھے اس دوران انہوں نے اپنی اسٹڈیز آگے کنٹینیو کرنے کے لیے بھگت سنگھ کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا پھر ایکٹنگ کی وجہ سے وہ کالیج ڈروپ آؤٹ رہ گئے ایکٹنگ سیکھنے کے لیے انہوں نے بیری جون ایکٹنگ اسٹڈیو سے ٹریننگ لی اور پھر تینیسی ویلیمز اور ہیدر آوات تھیٹر گروپ سے جڑ کر انہوں نے تھیٹر بھی کیا اور بعد میں ایک فلم برینڈنگ انٹرپرائز میں بتاؤں فری لینسر بھی کام کیا دو ہزار ساتھ میں انہیں ممبائی جانے کا چانس ملا اور سب ٹی وی کے ٹی وی شو لیفت رائٹ لیفت سے انہیں ان کی لائف کی فرس ٹی وی اپورچنیٹی ملی بیری جون ایکٹنگ اسٹڈیو میں ایکٹر شوشان زنگ راجپود بھی تب ایکٹنگ کورس کرنے آئے تھے ہرش اور شوشان سے فانس کو کیوں کنیکشن فیل ہوتا ہے اس کے کئی ریزن سے جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی پر ابھی ان کی لیو لائف کے بارے میں جان لیتے ہیں ڈیلی آنے کے تین سال تک ہرش نے انلیس سٹرگلز فیز کیے اور پھر ان کی ملاقات مناخشی نام کی لڑگی سے ہوئی اب تک ملے سبھی لوگوں میں سے مناخشی اس لیے لگتی کیونکہ صرف انہیں ہی ہرش پر یقین تھا کہ وہ کچھ بن سکتے ہیں اور ایک فریش ایئر کی طرح مناخشی ہرش کی لائف میں ہمیشہ کے لیے جڑ گئی جب 2006 میں ہرش نے ممبئی آنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ممبئی شفٹ ہو گئی ہرش کے ورس ٹائمز ورسٹ جوب سے لے کر عجیب و غریب جگہوں پر راتے گزارنے تک مناخشی ان کے ساتھ ہی رہی پر شاید اچھی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح دونوں کو الگ ہونا پڑا ہرش کنفیس کر چکے ہیں کہ وہ ہی ایک اچھے بارفرن بننے میں ناکامیاب رہے پر ان کے خود کے لیے یہ بلیک اپ آسان بھی نہیں تھا لائف آگے بڑی باتیں ہونا بند ہوئی کہ کچھ سال بعد ہرش نے اپنے فادر کو کھو دیا اور ایسے ٹائم میں انہیں سب سے پہلے مناخشی کی یاد آئی مناخشی اس ٹائم سب پاسٹ بھول کر ان کی چھوٹی سسٹر کا ان کی ماں کی طرح دھیان رکھنے لگی اور ہرش کو ان کی یہ قولیٹی اتنی پسند آئی کیونکہ بچپن سے ہی دونوں سبلنگ سب نے ماں کے بینا لائف کارٹی تھی سن کر سبی کو حیرانی بھی ہوگی پر ان کی کائننس دے کر ہرش کے من میں ان کے لیے ریسپیکٹ اور بڑھ گیا اور وہ لائف ٹائم کے لیے ان کے دوست بن گئے پر تب تک مناخشی وکرم نام کے لڑکے کو ڈیٹ کرنے لگی تھی اور قسمت سے آج وکرم بھی ہرش کے بیسٹ فرنڈ بن گئے اور اپنا فرسٹ بولی ووڈ مووی آفر ہونے پر وہ وکرم اور مناخشی کے اپارٹمنٹ میں ہی رہنے لگے ہرش کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا یہ سب انہیں خود کو بھی کافی سٹرینج لگتا تھا پر وکرم اور مناخشی سچ میں ہی اچھا اچھے دوست ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہی برے کرتے ہیں 2017 آتے ارتے ہرش کے ایکٹرس کم شرما کو ڈیٹ کرنے کے رومرز آنے لگے تھے اور اس کا کنفرمیشن ہرش نے تیش کے ریلیز کے دوران دیا کہ اب ان سے بھی ان کا بریک اپ ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ 12 سال سے وہ سنگل تھے اور کم کے ساتھ اچھا ٹائم بھی انہوں نے سپینڈ کیا پر اپنے بریک اپ کا سارا بلیم انہوں نے اپنے دی این اے اور وائرنگ پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیا کہ آزادی میری دلہن ہے ویسے ہی سینیما بھی میری دلہن ہے ان کے اس کمنٹ سے ان کے بلیک اپ کا کیا ریزن رہا ہوگا یہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر مجھے بتائیں ویسے ان کا نام بہر کھان، ماورہ ہوگین، سمجیدہ شیک جیسے کوئی سٹرز کے ساتھ بھی جڑا تھا بڑ وہ صرف رومرز ہی تھے ساؤتھ فلم انڈسٹری میں کچھ تھرلر موویز جیسے ابو نو، مایا اور انامی کا فیدہ کے علاوہ کچھ بگ ٹکٹ فلمز میں سپورٹنگ رول پلے کرنے کے بعد ان کے بولیوڈ کریہ کی شروعات 2016 میں سنم تیری قسم مووی سے ہوئی ویسے اس مووی سے پہلے انہیں سنجے لیلا بنسالی سٹارر رام لیلا بھی آفر کی گئی تھی پر انہوں نے وہ اپورچنیٹی دو ریزن کی وجہ سے ٹکرا دی پہلی یہ کہ وہ نیگٹیو رول سے اپنے کریہ کی شروعات نہیں کرنا چاہتے تھے اور دوسرا ریزن یہ کہ وہ 9 سے 11 مہینے کا کونٹریکٹ بھی سائن نہیں کرنا چاہتے تھے خیر پھر سنم تیری قسم مووی ریلیز ہوئی پر اتنی اچھی مووی ہونے کے بعد بھی انہیں وہ ریکوگنیشن نہیں ملی جو انہیں پہلے ہی دن سے مل جانی چاہیے تھی پھر دو سال بعد جب مووی ٹی وی پر دکھائی گئی تب سے اچانک انہیں اپریشیٹ کیا جانے لگا اور انہیں کی ایکٹنگ کے فینس بننے لگے ہرش کے پاپیلر رولز میں سے 2018 کی پلٹن مووی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے یہ مووی انڈو چائنہ بارڈرز پر انڈین سولڈرز کی سٹوری پر بیس تھی اور آج ہماری کنٹری اسی ایکزیکٹ ایشو سے گزر رہی ہے جے پی دتہ کی اسی فار سائٹڈ نیس پر ہرش وردن فیدہ ہے پیسے اس مووی میں ہرش نے انڈین سولڈر کا رول نبھایا تھا اور وہ جے پی دتہ کی 3 موویز کا پارٹ رہ چکے ہیں جو اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اپنے اس مووی سے انسپارڈ ہو کر ہرش کو جب ایک بار اپنے ریسنگ ویل کے لیے رک کی ضرورت تھی جو موسیلی چائنہ میں ہی بنائی جاتی ہے تب ہرش نے خود مارکٹ سے الومینم بارز اور سکروز لاکر رک خود نے کسٹمائز کی تھی اور ان سے بنانے میں انہیں آدھی دن کا ٹائم لگا تھا اور تب ہی سے انہیں اس بات کا ریلائزیشن ہوا کی چائنیز پرڈکٹ پر ڈپینڈنسی ختم کی جا سکتی ہے ایسی ہی انسپیریشن ہرش اپنے کام میں ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھ کر بھی دیتے رہے ہیں جب تیش مووی کا انہیں آفر دیا گیا تو اس کے سٹوری لائن کا خود کی رائف سے جڑا محسوس کرنے پر انہوں نے پالی کے رول کے لیے تورنت ہی ہاں کر دیا تھا رول ملنے کے بعد ایک ہفتے تک انہوں نے خود کو ایک روم میں بینا فون کے بند کر دیا تھا اور ان ساری چیزوں کو لکھتے گئے جو پالی کی اس کے پیلنٹ سے ریلیشنشپ کو افیکٹ کر سکتی تھی اور پھر دیرے دیرے ان میں وہ اینگر بھی آنے لگا دو ہزار بیز نے او ٹی ٹی پلاتفورم پر ریلیز کی گئی اس مووی سے ہرش وردن نے اپنے ٹیلنٹ کو پروف کر دیا اور آج ان کا ایس ایکٹرز کی لسٹ میں نام شامل ہے جن کے زیرو ہیٹرز ہیں جلدی ہی حسین دل روبا بھی ریلیز کی جانی ہے جس کے ٹریلر لون سے ہی ہرش وردن کے لول کے لیے ہائپ کریئٹ ہو جکا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہرش وردن کی لائف سے جڑے کچھ انجانے فیکٹس کی ہرش وردن ہمیشہ سے بائکز کے دیوانے رہے ہیں اور ان ویمنز کے بھی جو بائک چلاتی ہے یا فرسکوٹی اکثر ہی ہرش ایسی گرلز یا لیڈیز کی شوشل میڈیا پر فوٹوز شیئر کرتے رہتے ہیں اور ان کو ویمن ایمپائرمنٹ دیکھ کر بہت پراؤفیل ہوتا ہے ریسنلی ہرش نے اپنی روائل انفیل ہیدراباد میں کچھ آکسیجن کنسنٹریٹرز کے ایکسینج میں سیل کر دی اور ان کے اس کائنڈ ایکٹ کو ان کے فینس نے بہت اپریشیٹ بھی کیا تھا ہرش وردن بلیم گیم یا فائٹس کرنے میں ذرا بھی وشواس نہیں لگتے ان کا مانا ہے کہ وہ اسمائل کر کے آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں اور ایسی چیزیں سب سے زیادہ unproductive and time waste کروانے والی ہوتی ہے اس لئے وہ ایسی باتوں کو ignore کرنا ہی ٹھیک سمجھتے ہیں ہرش نے لائف میں آج بھلے ہی کتنے بھی کام کیے ہو پر کارپینٹری ان کے دل کا قریب ہستا ہے اور آج بھی وہ گھر پر کچھ نہ کچھ بناتے رہنے میں وشواس رکھتے ہیں ایک بار آؤٹنگ کے دوران ہرش نے اپنے جیپ ڈاریک بلیک مطار دی تھی بینا یہ سوچے سمجھے کہ پانی گھیرا بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان کی لائف کا most adventurous incident رہا ہے ہرش بہت بڑے animal lover ہے اور بہت اچھے photographer بھی اور ان کے گھر میں ان کی get morris انہیں کمپنی دیتی ہے اور وہ pets پاننے میں بلکل بھی وشواس نہیں رکھتے کیونکہ ان کا ماننا ہے animals بھی بچوں جیسی کیئر مانگتے ہیں مشن منگل مووی کا theme song ان کا favorite inspirational song ہے ہرش بچپن میں بروس لی کے کافی دیوانی ہوا کرتے تھے اور انہیں جس بھی انسان سے جو بھی سیکھنے کو ملتا ہے وہ اسے سیکھ لینا پسند کرتے ہیں ویسے انہیں ایکٹر رمیتہ بچن سر سے بہت inspiration ملتی ہے کیونکہ اتنی age ہونے پر بھی انہوں نے آج تک اپنے کام کو نہیں چھوڑا ان کا childhood actress crush شری دیوی تھی اور ایکٹر crush jackie شروف ہر charity میں بھی کافی active رہے ہیں اور انہوں نے ایک بار ممبئی اور ہیدر آباد میں ایک 7 سال کی اناتھ بچی کے لیے اپنے clothes کا auction کیا تھا جس سے وہ اس لڑکی کی education کے لیے money collect کر سکے اس کے علاوہ بھی وہ dark is beautiful نام سے campaign بھی چلا چکے ہیں اور ساتھ ہی ان کا ایک انجیو بھی چلتا ہے ہرش وردن نے ایک short film here at میں بھی کام کیا تھا اس شبد کا meaning home sickness ہوتا ہے وہ بھی ایسے گھر کے لیے جان پھر سے نہیں جایا تھا سکتا اس ورڈ کا نام سنتے ہی انہیں اپنی life سے connection feel ہوا تھا اور اس لیے انہوں نے اس movie کے لیے instant ہاں کر دی تھی کافی کم لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں کہ ہرش کو انگلیش ٹھیک سے ابھی بھی نہیں آتی ہرش اپنے کافی انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ وہ تین سینٹنس انگلیش کے بولنے کے بعد واپس سے ٹک جاتے ہیں اور پھر واپس سے ہنڈی بولنے لگتے ہیں انہیں ہنڈی میں ہی comfortable feel ہوتا ہے اور وہ انگلیش کو really ہی use کرنا پسند کرتے ہیں lastly ہرش ششان سنگھ اچپوٹ کی death کے بعد کافی puzzle تھے کہ وہ suicide جیسے step کیسے لے سکتے ہیں جس نے انہی کی طرح outsider ہونے کے بعد بھی اپنی پہچان بنائی ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ acting training بھی لے چکے ہیں تب ہی سے وہ ان کو جانتے تھے اور وہ ششان کو man with a plan بھی کہا کرتے ہیں ہرش کے kind behavior science کے پرتی لگا انہیں ایکس کے لیے اچھی سوچ رکھنا اور انہیں good wishes دینا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سبھی کو respect دینا charity کرنا اور ان کا unexpressive nature اور traveling کو لیکر excitements سبھی کچھ ہرش کے fans کو ششان کی یاد دلاتا ہے اور اسی لیے انہیں ہمیشہ bollywood industry میں safety رینے کی advice بھی دی جاتی ہے ہرش کا ماننا ہے کہ bollywood industry میں outsiders کے صحیح talent کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے پر outsiders اس industry میں survive نہیں کر سکتے وہ اس بات کو غلط مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ talent کسی بھی field میں ہو پہچان ضرور پاتا ہے اسی wish کے ساتھ ہرش وردنہ bollywood کے superstar بنے اور اپنے fans سے ہمیشہ یوں ہی connected رہے میں اس ویڈیو کو یہی end کرنا چاہوں گی میں نے اس ویڈیو میں ہرش کی life سے زیادہ سیادہ چیزیں cover کرنے کی کوشش کی ہے پھر بھی یادی کچھ بچ گیا ہو اور آپ ہرش کے بھارے میں اور بھی کچھ باتیں جاننا چاہتے ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو like کرنا چینل کو subscribe کرنا بھی بلکل مت بھولنا thank you so much for watching this video stay connected you'd be happy